اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراثت کے مسائل بیان ہوئے اور اس کے بعد پھر حرمت کے مسائل بیان ہوئے کہ کون کون سی عورتیں ہمارے لئے نکاح کے اعتبار سے حرام ہے یہ بڑے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آئی حرمت علیکم امہاتکم وابناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وابناتالاخی وابناتالاختی حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری ماں یعنی تم اپنی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے اپنی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے اپنی بہن سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے اپنی پھوپی سے خالہ سے بھتیجی سے بھانجی سے کسی بھی صورت میں نکاہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا تھے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام تھے جو بیان ہو رہے تھے اور اس کے بعد پھر یہ حرمت کا قانون پورا کا پورا بیان کر دیا کہ عارضی حرمت کو بھی بیان کر دیا اور مستقل حرمت کو بھی بیان کر دیا اب اس کے بعد کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دیں اور تمہیں دکھائے راستے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اب ماضی میں یعنی قرآن مجید عبدالد نادل ہو رہا تھا اس سے پہلے بہترین پیٹرن جہو انبیاء اکرام کا پیٹرن تھا لائف پیٹرن اور پھر جو ورس پیٹرن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا اور کفار کا پیٹرن تھا وہ دونوں پیٹرنز اللہ تعالیٰ نے دکھا کر ہمارے لئے راستہ جو ہے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے انبیاء کا سلاحا کا اتقیاء کا اس راستے کو اختیار کرو اور ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جہاں انڈیویجیل آحکام ہیں لیکن through and through جو بات آپ کو پورے قرآن مجید میں وہ کیا ملتی ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین آنامتا علیہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے یہ نام فرمایا تو راستے دونوں دکھائے ہیں تمام پچھلوں کے دکھائے ہیں لیکن between the through and through اگر آپ دیکھیں گے تو اصل instruction کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے اچھا راستہ یہ مجھے پسند راستہ ہے جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے میں انہیں اپنے انعام سے نوازوں گا تو یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر واضح کر دے کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دے اپنی نشانیوں کو وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں دکھائے تمہیں ڈیریکٹ کرے سُنَا لَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لوگوں کے طریقے سے طریقے کی طرف وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری طرف محرمانی کے ساتھ لوٹ آئے تابع يَتُوبُ کے لفظی معنی ہے لوٹنا پلٹنا یہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جب جیسے سلات کا لفظ ہے ہماری بھی سلات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سلات ہے اللہ تعالیٰ کی سلات کو ہم اردو میں درود کہہ کر اس کو فرق کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغموروں پر درود بھیجتا ہے لیکن لفظ عربی کہے کی ہے اللہ اور اس کے پیغمبر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کو ہم درود کہہ دیتے ہیں لیکن اثر حقیقت کیا ہے محبت اور شفقت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے تو وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سلات ہے اور جب کوئی بندہ عجز و انکساری کی جذبے کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ اس کی سلات ہے اس کو ہم نماز کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سلات کو ہم درود کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں ان دونوں کو سلات کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو علا آتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کرتے ہیں لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم محبت کے ساتھ آجی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہماری نماز بن جاتی ہے اسی طرح توبہ ہے توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹنا واپس آنا تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے اور پھر شرمندہ ہو کر ان کے ساری کے ساتھ واپس اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اسے وہ کیا ہے وہ بندے کی توبہ ہے اور اس کے ساتھ لفظِ الٰہ آتا ہے تو یا یو اللذین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوہا اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو تو الٰہ کے ساتھ آیا اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بے استعمال ہوتا ہے یہاں دیکھئے یتوبو علیکم اللہ تعالیٰ تم پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ کر نافرمانی میں چلا گیا اور پھر واپس آیا شرمندگی کے ساتھ تو وہ اس کی توبہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شفکت و مہربانی جو اس سے پھیر لی تھی اللہ تعالیٰ بھی واپس اپنی شفکت و مہربانی کے طرف کے ساتھ اس بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے یہاں اسی کا ذکر ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمایا ہے یعنی شفکت و انعیت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے وَاللہُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے مزید فرمایا وَاللہُ يُرِيدُ عَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی شفکت و مہربانی کو تمہاری طرف واپس لوٹا دے لیکن کچھ تمہاری طرف سے انیشیئٹ تو ہو نا یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندہ کی طرف متوجہ ہونے اس پر شفکت و مہربانی کرنے کے لیے تیار ہے بیتاب ہے لیکن ہماری ہی طرف سے کوئی انیشیئٹیو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس راضی کر لیں ایسی ایسی احادیث ہیں توبہ کے سسلے میں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ کوئی شخص کسی سہرہ میں سفر کر رہا ہو ایک سواری پر یعنی مراد اس سے اونٹنی ہوتا ہے ظاہر ہے سہرہ کی سواری تو اونٹنی ہی ہے یا اونٹ ہے اور وہ کسی جھاڑی کے نیچے تھوڑا سا سستانے کے لیے رکے اور وہاں اس کی آکھ لگ جائے اور اس نے اپنا اونٹ جو ہے وہ قریب ہی بٹھایا ہوا ہو لیکن جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس نہ پائے اور وہ گرمی کی اس شدت میں ادھر ادھر تھوڑا سا بھاگے دوڑے لیکن کہیں اس کو اپنی سواری نظر نہ آئے اور پھر وہ مایوس ہو کر اس جھاڑی کے نیچے آ کر دوبارہ بیٹھ جائے موت کے انتظار میں اور پھر اس کی آنکھ لگ جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے تمہیں اندازہ ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی اس وقت صاحبہ نے فرمایا نام اللہ کے حصول واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بے حد خوشی ہوگی اس کو تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اس کی فرمان بداری کو چھوڑ کر سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد شرمندہ ہو کر وہ واپس اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھڑکڑاتا ہے معافی مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو اس سوار سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کو واپس اپنے سامنے حاضر ہوا دیکھ کر تو یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی شفقت و محبانی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کتھ ہوتا ہے اس کی دستگیری فرماتا ہے یعنی اسے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ برائی میں سے نکل آئے اس لیے کہ اس کا جذبہ جو ہے وہ صادق ہے ایک ہے کہ وہ برائی پر قائم ہے اور ساتھ ساتھ توبہ کی تسبیح کر رہا ہے یہ تو توبہ ہے ہی نہیں ہاں شرمندگی ہو اس کے دل کے اندر ندامت ہو اس کے دل کے اندر حدیث میں بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے بیان فرمایا تاریخ بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے 99 قتل کر کے ایک دن اس کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی اب مجھے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے چاہد میری توبہ قبول ہو جائے تو ایک صوفی کے پاس گیا اور اس نے اس سے بیان کیا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے تو میرے لئے کوئی گنجائش ہے انہیں کہا اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری نو انسانی کا قتل ہے تورات کی روح سے اور تم نے تو 99 قتل کیا ہے تمہارے لئے کیا گنجائش ہو سکتی تو وہ ظاہر ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ تو کھلا ہوا تھا تو اس نے اس صوفی کو قتل کر دیا چلو سنچری تو پوری ہو جائے کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ کوئی گنجائش شاہد نکل ہی آئے اب ایک اور شخص کے پاس گیا جو بقاعدہ دین میں رسوخ رکھتا تھا گہرائی رکھتا تھا اس سے ملا تو اس نے کہا دیر نہ کرو تیرا رب تو بڑا مہربان ہے توبہ کر لو ابھی تو لبیقر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لئے آگئے وہ فرشتے کے جو نیک انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں بڑے ہی پیار کے ساتھ کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو وہ بھی آگئے اور وہ کے جو جھٹکے سے روح نکالتے ہیں تکلیف کے ساتھ وہ بھی آگئے یعنی وہ کہیں یہ ہمارا بندہ ہے وہ کہیں ہمارا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کی زمین ناپ لو یعنی جہاں اس نے توبہ کی ہے اور جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے اس کو ناپو اگر وہ منزل سے زیادہ قریب ہے تو پھر نیکوں میں شامل کر دو اور اگر وہ منزل سے دور ہے ہاف سے زیادہ فاصلہ آبر باگر باقی ہے تو اس کو برو میں شمار کر لو تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی فاصلہ کم تیہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو سٹرچ کر کے بڑھا دیا اور اس کی پہمائش میں اس کو زیادہ دکھایا فرشتوں کو یعنی مطلب کیا تھا اس ساری حدیث کا مطلب کیا ہے کہ صرف انسان کی طرف سے ایک انیشیئیٹیو درکار ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ جہاں اس کو ویلکم کرتا ہے تو یہ ویلکم جو ہے یہ بہت عام ہے علامہ اقبال کا وہ مشہور شیر جو ہے جس کے بعد انہیں استاذ زوک نے کہا تھا کہ اب آپ کوئی شیر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے وہ شیر تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے انفعال کہتا ہے نا شرمندگی کو خجالت کو کہ شرمندگی کی ویسے جو مجھے پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی نے ان کو موتیوں کی طرح چنا ان کی ناقدری نہیں کی بلکہ ان کو موتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور انہیں قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی جو شفقت اور مہربانی ہے وہ واقعہ تانیسی ہے یعنی ہم خود بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نیک نہیں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو یہی معلوم ہوگا کہ وہ نیک نہیں ہے اور سلوشن کیا ہے یعنی دو راستے ہو سکتے ہیں اس پر ایک یعنی دیکھیں کہ میرا تو ستیہ ناس ہو گیا اب وہ اس محاورے کے مطابق تو ستیہ ناس تو ہوئی گیا سوا ستیہ ناس صحیح اور گناہوں میں تیز ہو جائے دوسرا راستہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بہت ہو گئی اے اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرا بندہ ہوں تو مجھ پر مہربانی فرما مجھ پر شفقت فرما اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اے اللہ تیرے خزانے جو ہیں وہ تو انگنت ہیں ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے تو اگر اپنے مغفرت کے خزانوں میں سے اگر تو مجھے بھی عطا کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے واقعتاً اس کو ویلکم کرتا ہے اس کو اپریشیر کرتا ہے انسان کی توبہ کا قبول کرتا ہے اور اپنی مہربانیوں کے ساتھ اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے شفقت و مہربانی کے ساتھ یہ بہت عام نکتہ ہے البتہ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کریں وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلو میلن عظیمہ کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور چلے جاؤ محترم ڈاکٹر سارم صاحب نے اس آیت پر اپنا واقعہ سنایا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بینون ملک سفر پر تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر ایک عیسائی دانشور کا کی گفتگو سنی کہ جس نے کہا کہ یہ گناہوں کا بوجھ جو ہے یہ ہمیں اتار پھیک دینا چاہیے یعنی یہ پھر برا فلسفہ ہے آج ہمارے دانشور بھی اسی فلسفے کو حتم میں ٹوک کر رہے ہیں وہ فلسفہ کیا ہے کہ یہ جو حلال و حرام کا تصور ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ انسان اس ڈسیپلن کو فالو نہیں کر سکتا تو جب فالو نہیں کر سکتا تو وہ گلٹی کانشوز ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر اسے معلوم ہے کہ اسے افت و پاک بازی کے ساتھ اپنی نظر کی بھی افاظت کرنے چاہیے اپنے خیالات کی بھی افاظت کرنے چاہیے غیر محرم عورتوں سے گفتو کرتے ہوئے بھی اس کو احتیاط برتنی چاہیے لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یعنی کوئی ایسا دفتر آپ نہیں دکھا سکتے جس میں عورت نہ ہو آپ بازار میں چل رہے ہیں کے لیے سو فیصد نظر کی حفاظت کرنا بھی ممکن نہیں ہے راستہ چلتے ہوئے ظاہر ہے آپ آنکھیں بند کر کے تو نہیں چل سکتے ہیں آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے تب ہی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تب ہی آپ جو ہے وہ چل سکتے ہیں ورنہ آپ کسی کو نہیں ہٹ کریں گے کوئی آپ کو ہٹ کر دے گا تو آنکھیں کھلی رکھیں جب آپ آنکھیں کھول کے باہر نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے جہاں آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی مرد نظر آئیں گے وہاں عورتوں پر بھی آپ کی نظر پڑے گی اب اس میں انسان بہرحال جتنی بھی احتیاط ہو سکے وہ کرے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں کمی کو تاہی جو ہے وہ بہر ہار رہ جائے گی یعنی جتنی اصول تو یہ ہے کہ اگر سیکنڈ کے سے پانچ حصے جو ہے وہ انولینٹری تھا انسان کا دیکھنا عورت کی طرف یا ریکوائرمنٹ تھی یعنی کوئی خاتون جو ہے وہ سڑک پار کر رہی ہے آگے سے اور آپ گاڑی پر ہیں تو ظاہر ہے جب تک آپ کو پوری طرح یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ اس نے سڑک پار کر لیا ہے آپ نے گاڑی روکنی ہے تو یہ کیا ہی آپ کی مجبوری ہے اگر سیکنڈ کے پانچ حصے مجبوری تھی اور پھر انسان نے لذت کے لیے وہ تو دو حصے جو ہے وہ دس میں سے اور جو ہے وہ عورت کی طرف دیکھا حساب تو انسان کے اوپر اس کا بھی بنتا ہے گناہ تو وہ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مہربانی کیا مطلبوار ہیں کہ جو سہو ہو جائے ہم سے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن اس میں ہماری احتیاط ہونی چاہیے تو جب انسان اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اسی طرح حلال و حرام کے باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی انسان سے کچھ نہ کچھ کمی کو تائی ہو سکتی ہے تو یہ جو سلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گلٹ ہے انسان کا کیوں ہو اسے نظر کی حفاظت کرنے سی وہ باوجود کوشش کے نظر کی حفاظت تو کر نہیں پا رہا لہذا اس گلٹ کو ذہن میں سے نکال دو اور سمجھو کہ سب کچھ حلال ہے پرمیسیوزم جو ہے نا پرمیسیو کسے کہتے ہیں پرمیشن اجازت اور پرمیسیوزم اباہیت پسندی یعنی یہ فلسفہ کے سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز کی اجازت ہے آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے لہذا یہ تمام پابندیاں اتار کے پھینک دی جائیں تاکہ انسان گلٹی کانشس نہ ہو جب انسان گلٹی کانشس ہوتا ہے تو پھر وہ نفسیاتی پریشر کے اندر آجاتا ہے اور پھر وہ نفسیاتی بیماریوں کوئی شکار ہو جاتا ہے یعنی ایک ایسا فلسفہ ہے الٹا سیدھا کہ جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے ہمارا دین کیا چاہتا ہے ہمارا دین ہمیں ساری ریلیکسیشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا ایکسیپٹ تو ہیس کپیسیٹی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے اندر کتنی کے پیسے ٹھی ہے کتنی میرے اندر طاقت ہے اول تو اس نے سارے احکام جو ہیں وہ انسان کی لیمٹ کے اندر دیئے ہیں اسے بھی یون نہیں دیئے لیکن پھر بھی کوئی انسان جو ہے وہ درہ کمزور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کوئی جو ہے وہ ڈیٹرمنیشن والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے تو جو ڈیٹرمنیشن والا شخص ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ایک ڈیٹرمنیشن شخص کی حیث کی حیث سے ہوئے گا اور جو ایک کمزور جو قوت ارادی کا مالک ہے اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے آلاونس دیرتے ہوئے کرے گا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر اس تصور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے کہ کوئی چیز غلط نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ اگلی بات جو آ رہی ہے اس کی تمہید یہاں بن رہی ہے کہ اگر یہ جو جنسی ڈسیپلن ہے اس کو اگر نکال دیا جائے تو کیا ہوگا معاشرے کے اندر ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی باپ بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے گی اور جو ہے نظر کی حفاظت کا تصور نہیں رہے گا کوئی بھی عورت جو جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ارادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیکس کرنے کا تو اس سے پھر جو لڑائی جھگڑے ہوں گے اور جو معاشرے میں فساد ہوگا جس کا آپ پورا نقشہ اس وقت ویسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے دانشور جو ہے وہی نقشہ یہاں پر میں قائم کرنا چاہتے ہیں اے اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آج ہی صبح اخبار میں خبر تھی کہ ایک خاتون جو تھی اس نے اپنے محلے کے کسی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ تعلقات استوار کیا ہوئے تھے تو وہ رات کو اسے ملنے کے لیے آیا تو اس کی ساس نے وہ جاگ پڑی تو ان دونوں نے مل کر اپنی ساس کا ہی عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی ساس کا گلہ دبا کر اس کو مار دیا اور پھر اب دونوں نے اطراف بھی کر لیا ہے دونوں گرفتار بھی ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے بے رہ روی کا نتیجہ ہے جو پھر اس کو رواج دیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے اور لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نیکی کے راستے کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے کی طرف بلکل ہی مائل ہو جاؤ یعنی برائی کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے اسی طرح جان و مال کی حفاظت اگلی آیت میں اب وہ مضمون آ رہا ہے مال کی حفاظت ایک دوسرے کا مال کھانے میں احتیاط کرنا حلال و حرام کا مضمون آئے گا تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا احترام ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نمبر ایک کسی کی عزت کا احترام اور دوسرا اس کے مال کا احترام یعنی جان کا احترام اور مال کا احترام اور جب یہ دونوں احترام ختم ہو جاتے ہیں اور اس پر کوئی قدغن باقی نہیں رہتی تو پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ فساد کا ایک اماجگا بن جاتا ہے ہر اعتبار سے فساد جنسی کرائم جو ہیں وہ بھی فساد کے اوپر جا کر منتج ہوں گے اور مالی کرائم جو ہیں وہ بھی جا کر لڑائی جھگڑے اور فساد پر جا کر منتج ہو گے تو یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نیکی کے راستے کے چھوڑ کر بلکل ہی برائی کے راستے پر چل پڑو اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اس میں گمراہی میں بہت دور جا پڑو اللہ تعالیٰ تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے اب جو یہ کلیم کر رہے ہیں یہ دانشور جو اباہیت پسند دانشور ہیں وہ بھی کلیم کیا کر رہے ہیں ہم بوجھ ہٹا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کون سے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے کہ جب ہم بے رہربی کو اپنا شعار بنائیں گے تو ہم کامپلیکیشنز میں جا کے پھنسیں گے اور فساد کا وکٹم بنیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بوجھ ہٹانے کے لیے ہمیں پروپر راستے پر چلانا چاہتا ہے تاکہ تم غلط کونسیکنسز میں جا کر نہ فنسو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پلیننگ ہے بوجھ اٹھارنے کی تو تو فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا یعنی انسان کی کمزوری ہے نا یعنی آپ غور کریں کہ ہمیں جو سطر و ہجاب کی حکام دیئے اللہ تعالیٰ وہ کیوں دیئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سیکس ہماری کمزوری ہے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے جہاں جہاں اس نے کمزوریاں رکھی ہیں اسے معلوم ہیں انہی کمزوریوں کو صدباب کیا ہے یعنی آپ صرف اخلاقی تعلیم کی بنیاد پر یعنی اصولی طور پر کسے معلوم نہیں ہے ویسٹ کے اندر بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ کسی اور کی بیوی ہے لیکن جب ڈسیپلنٹ نہیں کیا گیا اس کو تو پھر کمزوری کیا ہوگی میں وہ جو محابرہ ہے کہ گروز اس آلویز مور گرین آن در سائیڈ آف در ہیڈ تو پھر وہ پڑوسی کی بیوی جو مجھے اچھی لگے گی اور اپنی بیوی جو مجھ بری لگے گی یہ کیا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے اس کا صدیباب کیا ہے کہ میں اپنی آنکھ کی حفاظت کروں میں اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے قدغنے ہیں ان پر میں عمل پیرا ہو جاؤں وہ قدغنے کیا ہیں کہ میں اپنی ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلق رکھوں لیکن میں ہمسائے کی پریویسی کی اندر جا کر مخل نہ ہو جاؤں اب ظاہر ہے کہ جب گھر کے اندر فری آنگا جاؤں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا ہمسائے کی بیوی کے ساتھ فری انٹریکشن ہوگا اور ظاہر ہے کہ جو بھی انسان کے قریب ہوتا ہے اس سے انسان کو شکایت ہوتی ہیں اپنی بیوی سے مجھے بھی شکایت ہوں گی آپ کو بھی شکایت ہوں گی لیکن اگر میری ساری کی ساری جو ہے کونسنٹریشن اسی پر ہوگی اور میں اللہ کا حکم سمجھ کے دوسری خواتین پر نہ دیکھوں گا نہ ان میں دلچسپی لوں گا تو فساد کا امکان ختم ہو جائے گا لیکن اگر میں اس دسپلن کو فالو نہیں کروں گا اور ظاہر ہے میری بیوی میرے قریب ہے اس سے مجھے کچھ شکایت ہوں گی اس کی کمزوریاں میرے سامنے ہوں گی اور جو دوسری عورتیں ہیں جو میرے قریب نہیں ہیں ان کی کمزوریاں تو مجھے نظر نہیں آئیں گی لیکن ظاہر ہے انسان دوسرے کے ساتھ محضب ہو کا ملتا ہے بڑے تمیز کے ساتھ اور بڑے اچھے لہجے میں مجھ سے بات کرے گی تو مجھے اپنی بیوی کو مقابلے ہیں وہ اچھی لگنی شروع ہوئے گی اور یہاں ہی سے وہ فساد کا آغاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کونسا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے وہ اس اعتبار سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی کمزوریوں کو مدد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکام دیئے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لئے ہیں وہ احکام ہم پر بوجھ نہیں ہیں بلکہ وہ احکام ہمارے بوجھوں کو اتارنے کے لئے ہیں تو فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ وَبَعِفَ اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے يَا يَوَلَّذِي نَامَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِرِ اے ایمان والو تم ایک حق دار اور ناحق کسی چیز کا حق ہونا اور کسی چیز کا حق حاصل نہ ہونا یہ جو فرمایا ایک دوسرے کا مال آپ غور کیجئے یہ ساری ہماری جو تمدلی زندگی ہے خاص طور اور اس میں جو معاش کا معاملہ ہے وہ کیا ہے ہم ایک دوسرے سے کمائی کرتے ہیں ایک دکاندار ہے وہ آپ کو اپنا مال بیج کر آپ سے قیمت وصول کرتا ہے پھر اگر آپ امپلائر ہیں تو آپ کسی سے سرویسز لیتے ہیں اور اس کے اگر اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ اپنی سرویسز رینڈر کرتے ہیں اور اس کے اگر 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 کو کمبنسیٹ کرتا ہے یہ کیا ہے ایک دوسرے کا مال ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا ایکنومک سرکل جو چل رہا ہے اب اس میں پابندی کیا ہے اے ایمان والو تم ناحق باطل طریقے پر غلط طریقے پر unfairly ایک دوسرے کا مال لگ اب یہ جو حق ہے یا اس کے مقابل میں کہا گیا باطل یہ دو طرح کے ہیں کچھ ہیں اخلاقی مثلا جھوٹ نہ بول نہ چیٹ نہ کر نہ یہ کیا ہے یہ اخلاقی قدغنے ہیں کہ میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں اور مجھے آپ کو چیٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ میں ملاوٹ کر سکتا ہوں نہ مجھے ناب طول میں کمی کرنے کا اختیار ہے اور آپ پر بابندی کیا ہے کہ آپ مجھے کوئی پھٹا ہوا ڈیمیج نوٹ جو ہے وہ نوٹوں کے اندر دے کر نہ چلے جائیں یا کسی اور طریقے سے آپ مجھے چیٹ نہ کریں ظاہر ہے میرا جو ایکنومک ایم ہے یا نیڈ ہے وہ ہو اور اس کے اندر دھوکہ نہ ہو اس کے تمام چیزیں یعنی ڈیریکٹ جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا چیٹنگ کرنا یہ سب کیا ہیں یہ باطل طریقے ہیں ایک دوسرے کا مال کھانے کے جائز طریقہ کیا ہے ہم کوئی لیندیر کریں بغیر جھوٹ کے اور بغیر ایک دوسرے کو چیٹ کیے ہو نہ ملاوٹ ہو نہ اس میں یہ ناب طول میں کمی ہو اور نہ اس میں دھونس ہو دھانگلی کا کوئی معاملہ جائب ہو تو پھر یہ کیا ہے یہ جائز طریقہ ہے اسی سے ہماری زندگی کا سرکل جائب چل رہا ہے اس کے بعد کیا ہیں اس کے بعد ہیں جو شری باطل طریقے ہیں وہ اللہ تعالی کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے ماننے والوں کے لئے یہ طریقہ جائز نہیں ہے اب بنیادی طور پر ایک مال ہے کسی کا ایز لونگ ایز وہ اس کا مال ہے تو اخلاقی طور پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب چاہے بیچے جب چاہے اس کو نہ بیچے لیکن زخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت نہیں ہے مثلا بڑی فاضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی جس نے چالیس دن تک اجناس کا زخیرہ کیا کھانے پینے کی چیزوں کا زخیرہ کیا مراد کیا ہے کیوں نہیں بیچ رہا کہ قلت پیدا ہو جائے تو میں لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اس کو مہنگا بیچ سکوں تو نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جس نے چالیس دن تک اجناس کا زخیرہ کیا فقد بری اللہ فقد بری من اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو گیا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اور بری فرمایا کہ لا طبی مال ایس اندک جو مال تیرے پاس نہ ہو اسے مت بیچ اب یہ مظاہد جو ہے اگر آپ کو یعنی مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں اس کا اندازہ نہ ہو تو آپ کو یہ ایک عجیب سی بات بلے لگے گی کہ جو مال تمہارے پاس نہ ہو اس کو نہ بیچ دیکھیں آج مارکیٹ میں سب سے نفع کمائیں گے اور نہیں تو پچاس ہزار ہی کمال لیں گے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ جو اگلا بائر ہے وہ پھر کسی تیسری پارٹی کو بیج دے گا وہ بھی کچھ نمہ کمال کے کچھ گا یہاں تک کہ وہ چیز جب کنزیومر کے پاس پہنچے گی تو اس کی قیمت دیا وہ کئی گناہ زیادہ ہو چکی ہوگی لیکن نبی عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اندر اس کا صدی باب ہے کہ جو مال تمہارے پاس نہ ہو اس کو مت بیچو تو جو بھی احکام ہوتے ہیں بنیادی طور پر دین کے حکام وہ پوری سوسائٹی کو کور کرتے ہیں افراد کو کور نہیں کرتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں افراد پر گدغن ہے اور سوسائٹی کو فائدہ ہے اور یہی اصل مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں فرد کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے افراد کی کنسیڈریشن نہیں ہے اس کا جو جائز حق ہے کہ اس نے دس لاکھ میں ایک چیز خریدی ہے اور جب چیز اس کے پاس پہنچ جائے تو اس کو گیارہ لاکھ میں فروخت کر دے بارہ میں فروخت کر دے جو بھی ظاہرہ ایک اس وقت کریٹ ہوگا اس کے مطابق لیکن یہ جو پیپرز بکھتے ہیں چیز پاس موجود نہیں ہے اور اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیو پروفٹ جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی انڈیو پروفٹ نہیں بنا رہی ہوتی کینہ ہر پارٹی جو اس میں سے پچاس ہزار کماتی ہے تو یہ کوئی اوبر پروفٹ تو نہیں ہے لیکن جب یہ چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہاں دیکھئے اس آئے مبارکہ میں بڑی جامع بات کہہ دی کہ لا تاکلو اموال بین بل باطل تم ناحق غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اس کے بعد تجارت یہ ایک common way ہے یعنی مالی ٹرانسیکشن کا اس میں ایک بڑی خوبصورت پابدی لگائی سوائے اس کے کہ وہ کوئی کاروبار ہو تمہاری باہمی رضا مندی کے ساتھ اب یہ باہمی رضا مندی جو ہے یہ کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن جن لوگوں نے بہرحال اس کو گہرائی میں اتر کر دیکھا ہے انہیں پورا ایک نظام اس میں نکالا ہے شاہ علیلہ رحمت اللہ نے اس آیت پر بڑا زور دیا ہے اور اس پر پورا ایک تھیس سے انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے کہ یہ جو کہا کہ باہمی رضا مندی کے ساتھ جنہی ایمپلائی ایمپلائی ریلیشن جو ہے ان پرنسپل تو باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے کہ کوئی ایمپلائی کسی کا غلام نہیں ہوتا کہ زبردستی اس کو ملازم رکھ لیتا ہے نہیں جو آفر کی جاتی ہے اور پھر ایمپلائی جو ہے وہ جو قبول کرتا ہے اس آفر کو تب وہ ایمپلائی ایمپلائی ریلیشن میں بھی کیا ہوگی باہمی رضا مندی اور اگر کسی ایک دروہ کو ایکسپلائی کیا جائے گا اس کی کمزوری سے یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا جائے گا تو پھر اس آیت میں جو منشاہ ہے باہمی رضا مندی کی وہ پوری نہیں ہو مثلا ایک شخص ہے اس کی جو ایکچول ویج بنتی ہے اس کی سکل کے اعتبار سے وہ پچیس ہزار روپے آ ہے لیکن اب چونکہ وہ مجبور ہے اور ایمپلائر جانتے مجھتے ہوئے اسے دس ہزار کی آفر کرتا ہے اور وہ ایک دو دفعہ کہتا ہے کہ سر کو تھوڑا سا بڑھا دیں لیکن وہ مجبور دس ہزار پر جاب کرتا ہے تو شاہ صاحب کے نزدیک یہ 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 درست نہیں ہے اس لیے کہ مجبوری میں اس ایمپلائی نے دس ہزار روپے دن خواہ قبول کیا ہے حالانکہ اس کا 25 ہزار روپے کا تھا تو بظاہر تو اس نے خود کانٹریکٹ سائن کیا ہے اپنی رضامندی کے ساتھ کوئی آپ پسٹل لے کر کھڑے ہوئے نہیں تھے اس کے کنپٹی پر رکھ کر لیکن حقیقتن وہ اس کی رضامندی نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص ہے وہ دیلی مزدوری کرتا ہے اور وہ آگے کھڑے ہوتا ہے اس پار پر جہاں مزدور ملتے ہیں کیا ہے کوئی آئے گا اور ایک مزدور جیز کر پانچ سو روپے لینے اب وہ مجبوراً پانچ سو روپے پر بھی راضی ہو جائے گا کہ میں شام کو گھر سے گھر جب پہنچ تو کوئی تو ہو جب میں جس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو شام کو کھانا کھلا کی کہ وہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں انہیں انڈر رائٹ کرے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سٹیٹ کے ذمہ ہو یہ وہی نظام ہے جس کا آغاز کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات روٹی اور جو بھی بنیادی اس کی ضروریات ہیں یہ سٹیٹ کے ذمہ ہوگی اور ان کا وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ اگر دجلہ اور فراد کے کنارے پر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم مینج نہیں کر سکتے تھے تو پھر تم اس جگہ بیٹھے کیوں ہوگئے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت بکشی ہے وہ ایسے تھوڑا بکشی ہے یعنی جتنے بھی معزز ہیں تاریخ میں لوگ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور کچھ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے وہ کسی وجہ سے دی ہے تو کہ اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار اشر پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویسٹ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جو سسٹم بنائے ہوا تو اس کو ایڈاپٹ کیا ہے مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سٹیٹ کا تصور دیا ہے رضی اللہ حلف بہداری اور عود کے وقت وہ اس طرح کی دائیلوگ ہو رہے ہوں یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے لیکن بہرحال یعنی دنیا میں ایک ہی پکچر تھی کہ جو بھی حکمران ہے وہ سب کچھ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اصحار کیا انہیں اپنی حیثیت حضرت عمر کو بھی سمن کیا اور آپ اس کی حدارت میں حاضر ہوئے اسی طرح آپ نے ایک مجلس شورہ بنائی اور تمام اہم ایشوز اپنے آئیڈیاز وہ لے کر اس مجلس شورہ میں جا کر اس سے اپرووب کرا دے تھے تو گویا انہوں نے مقننہ یعنی لیجسٹلیچر بھی علیدہ کر دی اور خود صرف ایگزیکٹیو ہٹ بن کر رہ گئے تو آج بھی دنیا میں سٹیٹ کا تصور یہ ہے اس طرح ویلفیر کا نظام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انیشیئیٹ کیا ہوا ہے ان کا بنایا ہوا ہے تو جتنا مرضی چھپا لیں لیکن جب لوگ دھڑا دھڑ پی ایش کرتا چھپا جا رہا ہے اس کو لیکن بہرحال کب تک چھپے گا انشاءاللہ یہ باتیں جو ہیں وہ نو انسانی کے سامنے آئیں گی کہ اسلام کے اور اسلام کے جو خادم ہیں ان کے نو انسانی پر کیا کیا احسان ات ہیں تو حضرت عمر نے یہ جو بات انیشیئیٹ کی کہ کسی گھر میں بھوک ہے تو حضرت عمر روتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے ان کے رات کو گودام کھلوا کر بید المال کا اس میں سے آٹے کا تھیلہ لے کر اس کے گھر پہنچے ہیں معافی مانگئے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حالات پہلے معلوم نہیں کر سکا آج مجھے کہ یہ ریکوارمنٹ ہے اس آیت کی اس لیے کہ اگر بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوگی کوئی شخص بھوکا ہوگا تو وہ کم پر بھی راضی ہوگا کہ جس کا وہ حقدار ہے اس کو نہیں مل رہا اس کے باوجود مجبورن راضی ہے مجبوری جہے یہ رضا مندی نہیں ہوتی تو بہت عام آیت ہے بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو یاد کریں اور گفتگووں میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے گفتگویں کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر تو اپنے دوستوں میں اپنے ملنے والوں میں اس موضوع کو شیئر کریں کہ یہ دین کا اقتقادہ ہے اے ایمان والو نہ حق غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ وہ کوئی کاروبار ہو لین دین ہو تمہاری باہمی رضا مندی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو مجھے میں کہتا نا بھی کہ دو چیزوں کا اترام نفس کا اترام جان کا اترام اور مال کا اترام مال کا اترام ہوگا تو نہ ہم کسی کا مال نہیں کھائیں گے اور جان کا اترام ہوگا تو ہم کسی کو نہ قتل نہیں کریں گے تو دونوں کو اکٹھا کر دیا یہاں پر وَلَا تَقْتُلُوا انفُسَكُم اور اپنے آپ کو حلاق نہ کرو یعنی ایک دوسرے کو حلاق نہ کرو بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے یہ وہی مضمون ہے جو پہلے آ رہا تھا کہ تم پر یہ جو پابنیا لگائی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر مہربانی ہے تم پر کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہے وَمَيَفَا ذَلِكَ اُدْوَانَمْ وَظُلْمَا اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی از راہ زیادتی اور ظلم فَصَوْفَ نُسْلِهِ نَعْرَ تو ہم ان قریب اسے آگ میں ڈالیں گے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے لیکن دنیا میں جو حکمران کتنا ہی بڑا ہو تو وہ بڑے قدم اٹھاتا ہے تو he has to be prepared for the consequences اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی فیصلے کے consequences کو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں اور کوئی اس کے نتیجے میں اس پر کوئی جواب دینے والا اس کو نہیں تو کوئی consequences اس کو فیصل نہیں کرنے ایک بڑی بہت بڑی relaxation جہاں وہ یہاں پر آئی ہے دو angles سے آپ اس کو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ ایک یہ تقسیم ہے ایک یہ ہے کہ انسان اگرچہ اس راستے پر چلا لیکن بلفیل اس نے گناہ نہیں کیا دو ترجمے اس سے کیے گئے ہیں یہ اہل سنت کے ہاں جو اس کا معروف ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب تک انسان بلفیل گناہ نہیں کرتا اس وقت تک جو اس راستے پر چلنے کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرے گا اس کی مثال دی ہے علماء نے کہ کوئی لیکن جب مسجد میں آیا تو اگنم اس کے در میں خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے توبہ کر لی اور اس نے چوری نہیں کی یا کسی اور وجہ سے وہ چوری نہ کر سکا تو بلفیل اس نے چوری نہیں کی لہذا وہ جو سارا چوری کا ارادہ کرنا اور چوری کے لیے چار میل کا سفر کرنا کدم بڑھانا دیوار پھلانگنا یہ سب جرم تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا اس لیے کہ وہ جو اصل گناہ تھا وہ بلفیل سرزد نہیں ہوا ایک تو یہ اس کا مطلب ہے دوسرا مفہوم جس کو زیادہ تر جو متضلہ ہیں وہ دین میں کچھ زیادہ اہل سنت کے نزدیک وہ دین کے اندر شمار نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ شمار ہوتے ہیں ان کا کونسپ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو قبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان بچتا رہے تو جو سغائر ہیں چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا تو کسی بھی انگل سے دیکھ لیں لیکن یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ کیا ہے یہ انکریج کرتا ہے کہ انسان مستقل ڈیرہ لگا لے کہ چھوٹے گناہوں کو سمجھے کہ انہیں چھوڑنا ہی ضرور نہیں لیکن اس کا نزدیہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان برائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے ایک دفعہ بچ گیا دو دفعہ بچ گیا تین دفعہ بچ گیا پھر بالاخر وہ اس کام میں ملوث ہو جائے گا لہذا یہ اہل سنت نے یہ مفہوم ان آیات کا نہیں لیا جبکہ موزق نزدیق یہ ہے کہ انسان جو بڑے گناہ ہے ان سے بچتا رہے اور چھوٹے گناہ جو وہ کرتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی سے سورہ نجم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ یہی الفاظ ہیں اللہ جیجت نبونا کبائر اسم والفوائش اللہ اللمم کہ وہ کے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ہیائی کی باتوں سے بڑھتے رہتے ہیں سوائے لمم کے اب لمم کی تشریف جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کا مفہوم مجھے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس حدیث کے جس کے راوی حضرت ابو رہی رضی اللہ عنہ ہیں کہ انسان اس کے حصے میں زنا کا کچھ حصہ اللہ نے لکھا ہو ہے جو وہ لا محالہ لے گا اس میں آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا بد نظری ہے اور زبان کا گناہ عورت سے لذت لے کر باتے کرنا ہے اور پھر ایک اور فرمایا آپ نفس تمنا یاد آگیا اور نفس تمنا کرتا ہے برائی کی دیکھ انسان کی شرم گا یا تو اس پوری جو بھی آ رہی تھی ٹریل اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تقذیب کر دیتی ہے یعنی یا انسان بالآخر جا کر ملوث ہو جاتا ہے اس گناہ میں یا انسان اس سے بچ جاتا ہے جو مل فیل بچ گیا تو یہ یعنی آپ نے فرمایا نا کہ زنا میں سے کچھ حصہ لے گا تو جو یہ کرے گا آنکھ کو غلط استعمال کرے گا اپنی خواہش کو غلط راستے پر لے کے چلے گا یا وہ جنسی گفتگو کرے گا تو اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا اگرچہ جرم نہیں کیا لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمار علی خان پر اس وقت جو سکینڈل جو جاری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس نے کچھ کیا ہو لیکن ایک حد تک تو یہ ہے کہ بہرحال اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہینڈسام بھی بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو امپریسیو انگریزی میں گفتو کرنے کی بھی صلاحیت دیئے اور جو بھی کنونشنز ہوتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں نمار علی خان جا رہے ہیں اور پیچھے عورتوں کی پوری فوج ہوتی ہے کہ جو اس سے تقاضی کر رہی ہوتی ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں آٹوگراف لینے کا یا ان سے گفتو کرنے کا ان سے کوئی سوال پوچھنے کا تو جب آپ قریب جائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ جمع تفریق ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اگر انسان کے انٹینشن وہ نہیں ہے تو امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ دین کا یا خادم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے لیکن یہ کیا ہے یہ لا محالہ ہوگا اس آپ راستہ چھوڑیں گے تو آپ بچ جائیں گے ورنہ آپ پاس سے گزریں گے دلچسپی لیں گے پھر وہ آپ سے کوئی سوال کر دے گی اور پھر گفتو کرتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ اس میں کچھ دلچسپی بھی لازمل دیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے آپ بچیں گے کہ جہاں کسی عورت کے ساتھ انٹریکشن کا اندیشہ ہے ہم اس کو آوائڈ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس برائی سے دور رکھے گا تو یہاں فرما اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر انکم سیاتیم تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں سے درگزر کریں گے ان کو تم سے دور ہٹا دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قریمہ اور ہم تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے مراد جنت ہے وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَضَلُ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَادٍ اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بات پر فضیلت دی ہے تم اس کی حوث مت کیا کرو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو ایڈنٹیکل انسان پیدا نہیں کیا ہم سب کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں ہم سب کی رنگت ایک جیسی نہیں ہیں ہم سب کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے گفتو کرنے کا ایکل ملکہ اتانے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے دو افراد کو ملکل ایک جیسی پیدا نہیں کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے نیچا رکھا ہے تو کسی دوسرے اعتبار سے ہونچا کیا ہے کسی کو کسی اعتبار سے نیچا کیا ہے تو کسی دوسرے اعتبار سے نیچا کیا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جیسا بنایا ہے جیسا عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے کی طرف دیکھنا کو وہ مجھ سے مالدار کیوں زیادہ ہے انسان اپنے دل میں اس چیز کو پالے گا یعنی اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اوہ میں مال میں اس سے پیچھے ہوں اب کیا ہے پہلے تو وہ محنت کر کے کوشش کرے گا کہ میں بھی مالدار بن جاؤں اور اگر محنت سے حاصل نہیں کر سکے گا تب پھر وہ انفیر مینز اختیار کرے گا اسی طرح انسان نے کوئی اور اپنے اندر جو ہے وہ فیل کیا ہے تو دپریشن میں چرا جائے گا کہ اوہ میرا قد چھوٹا کیوں ہے اوہ میرا رنگ ساملا کیوں ہے جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے جتنا قد دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر جتنی عقل دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر جتنا حسن دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر جتنا مال دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر جتنی اولاد دیا ہے اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر تو اگر انسان مصبت لائن پر چلتا ہے تو کیا ہے انسان کے لئے زندگی آسان ہوتی ہے اور اگر انسان جو ہے وہ غلط ڈریکشن اختیار کرتا ہے بہرحال آپ کو اپنا سٹیرنگ جائے وہ دائیں طرف تھوڑا سا موڑنا پڑے گا اور اگر آپ نے جڑا ملا جانا ہے تو آپ کو دائیں طرف موڑنا پڑے گا تو اگر آپ نے دائیں طرف سٹیرنگ موڑ لیا ہے تو پھر واپس آپ کو یو ٹرن لینے کے لیے پھر بہت زیادہ جائے وہ حمد کرنی پڑے گی تو پھر آپ واپس موڑ سکتے ہیں لیکن آپ نے ادھر رخ کیا ہے تو ادھر جانا آپ کے لیے آسان ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتا رہا ہے کہ تم تمنا ہی نہ کیا کرو حوث ہی نہ رکھا کرو اپنے دل میں اس کی جو فضل اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے پر کیا ہے لِلْ رِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّقْ تَصَبُ مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمائیا ہے وَلِلْ نِسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّقْ تَصَبْنَا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائیا ہے یہاں یہ بات یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید کی اسطلاح میں قصب کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ آمال کے لیے استعمال ہوتا ہے کئی ایک آدھ مقام صرف آپ ایسا دکھا سکتے ہیں جہاں قصب کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوا کمائی مال جو ہے وہ اس کیلئے لفظ کیا ہے اللہ کا فضل اس میں انسان کی محنت اور کمائی کو کوئی دخل نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہے پیدا کیا ہے یعنی میری ناک جتنی موٹی جتنی لمبی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں زور بھی لگا لنوں تو میں نہیں ہو سکتا مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کمپلیکشن رنگت عطا کی ہے میں اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے میری جتنی ہائٹ بنائی ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے مال عطا کیا ہے اتنا ہی رہنا ہے میں اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا تو اس میں میری اپنی ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے بس مجھ پہ یہ حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے تلاش کے لیے نکلوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کی دین اس میں میرے کیا رکھا ہے اس کے لیے میں کلینک پہ جاؤں گا پیکٹس پہ جاؤں گا لیکن جو بھی مریض میرے کلینک میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے داخل ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا وہ کبھی بھی میں دس اشتہار بھی دے لوں میں اپنا نمائندہ بھی کھڑا کر دوں جو پکڑ کر میرے کلینک میں کسی مریض کو لے آئے تب بھی وہ مجھ سے کام نہیں کروائے گا کروائے گا تب ایسے دیئے بغیر نہیں جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی فضل میرے لیے نہیں لکھا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے میرے لیے وہ میرے پاس آکے رہنا ہے اس کی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے اور یہ اتنا اہم سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو اذکار فرمایا کرتے تھے ان میں سے بہت اہم ذکر کیا ہے اللہم لا مانع لما آتائیتا ہے اے اللہ جو تُو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ولا موتی لما مناتا اور جو تُو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو جو آمال ہیں یہ قصب ہیں سورہ بن اسرائیل میں انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے بڑی خوبصورت آیت وہاں پر آئی ہے کہ من کانا یرید العاجلہ تا اجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا دیں گے جت بھی چاہیں گے اور جسے چاہیں سمجھ اللہ لہو جہنم پھر ہم نے اس کے لئے جہنم بنائی ہے یہ اصلاحہ مظمومہ مظہورہ اور اس میں دھکے دے کر اور ذلت کے ساتھ اس میں دھکیلا جائے گا ڈالا جائے گا اس کے بعد سمجھے من اراد الاخرہ تھا البتہ جو آخرت کو چاہے گا فَسَعَالَهَا سَعَيَهَا اور اس کے پروپورشنیٹ محنت کرے گا کوشش کرے گا فَاُلَائِكَ كَانَ سَعِيهُمْ مَشْكُورَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح اللہ کے ہاں مشکور ہوگی اپریشیٹ کی جائے گی تو آخرت کیا ہے وہ کمائی ہے اور دنیا کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو یہاں سے ہمیں جو مضمون بیان رہا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کی نیکی اس کے کام آئے گی اور مرد کی نیکی اس کے کام آئے گی اس کو بھی اس مضمون کو جا کر پھر صورت تحریم کی آخر میں بیان کیا ہے وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر یہی سے گفتگوش شروع کریں گے کہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اگرچہ دنیا میں ہم بھی دوسرے پر انڈیپینڈنٹ ہیں شادی ہو جاتی ہے تو ادھر کی ایک خاتون جو ہے وہ اس گھر میں آ کر اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے لیکن دنیا میں وہ ایک دوسرے پر انڈیپینڈنٹ ہیں اخربی اعتبار سے دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں عورت کی نیکی اس کا بھرپور صلح اس کو ملے گا اور مرد کی نیکی کا بھرپور صلح اسے ملے گا آخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمين عامل القرآن